السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمیں عقل و شعور دیا اس کی بنا پر ہم اسلام کو قبول کیا لیکن آئے دنیا میں جانے کتنے ہی افراد ہیں جو محص تعصب کی بنا پر اسلام سے رسمانی کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس اسلام کوئی توڑنی کو جواب نہیں اس لئے وہ ایسی اٹھکل پچو باتیں جہاں پہ اسلام کے خلاف سالی سے رہتے ہیں کبھی قرآن کو جلاتے ہیں تو کبھی وہ سلام کی شان مغصائی کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ فرانس کے اندر ایک ماسٹر نے پیار نبی کا خاقہ بنایا ان کا کاٹن بنایا پیار نبی کا شان مغصائی کرنے کوشش کی پیار نبی کون جو ساری کائنات کے رفض بنا کر دینے گئے تھے جس کے لئے اللہ صاحب ہماتا ہے وَمَا سَنَنَا رَحْمَدَ لِلَعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات رحمت بنایا ہے مصر اسلام کون انسان کی رئیے بھی رحمت تھی جو کافر کی رئیے بھی ایمان والوں کی رحمت تھی یا نبی کون جو جانوار کی رحمت تھی جانوار کو تقریب بیمہ بیابو کبارہ نہیں تھا یا نبی کون جنہوں نے عورتوں پر رحم کیا یا عورتیں اسلام سے پہلے ضریل و خار تھی یا کوئی مرتبہ نہیں تھا لیکن میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے اس کا اچھا سلوک کیا اس کو پالا پسا وہ عورتیں وہ بیٹیاں ماں باپ کے لئے قیام مدین آگ سے پڑھتا بنیں گی اور پھرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اس کی اچھی پرورش کی اور قیام مدین اس حال میں آئے کہ میں اور وہ اس کے ساتھ ہوں گے اب سے اسلام نے ساری کائنات پر رحمت رحم کا معاملہ کیا ہے آپ پھرما ماتے تھے یا ایوہن ناسو انہمانہ رحمت المحداد یہ مسئلت حاکم کے لئے بات ہے کہ اے لوگوں سنو میں رحمت ہوں میں حضات دینے والا منا کر بھیدا گیا ہوں میں رحمت ہوں ساری کائنات کے لئے اس نے کہا گیا تھا اس وقت خیاد کیجئے جب مسلمانوں پر ظلم زادی ہو رہی تھی کپار مکہ مشرقین مکہ ان لوگوں پر ان مسلمانوں پر رینے مسلمان ہوئے تھے غریب تھے ہم مسلمان ذات نہیں کرتے تھے وہ صحابہ کرام پہنے کے پاس آیت ان قابلوں پر لانتان کی دیئے ان عانت بھیجئے چونکہ یہ ہم پر سلمان ذات نہیں فرماتے ہیں میں فرما تھا کہ اے میرے صحابہ کرام انما انا انی لم ابعثو لعانن وینا برشت الرحمتن مسلم سریف کے حدیث ہے کہ اے لوگوں میں لانت بلا کرنے پیدا گیا ہوں میرا کام لانت بھیجنا نہیں ہے میں تو ساری رحمت ہوں لیکن از ظالموں نے محط عصب کی بنا پر افضل اللہ کے ساتھ نازعبہ سلوک کیا ایسا انسان جو ساری قانعد رحمت تھی اگر آپ نہ آتے اگر آپ نے بدعا کر دیا ہوتا سابسے وقت دنیا ختم گئی ہو گئی ہوتی آپ کی دعا ہی کنتیزہ ہے دنیا آج تک باقی ہے از ظالم کیا کتنا اونچا اخلاق تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ بھی یہودی تھا یہ بھی یہودی ہے یہ جاہل یہ کمسرف کمینہ انسان ہے دیکھئے تاریخ پر یہ تامس کارلائل جس کو ناول پراز ملا ہے ناول پراز پانے والا تامس کارلائل اپنے کتاب جس کے نام ہے ہیروز اس پر دکھتا ہے جب نبی کی باری آتی ہے اس نے اس کتاب کے ہر فنون کے معاہین کو جگر کیا ہے اور سب سے جب نبیوں کی باری آتی ہے تو اس نحنہ کے یہودی ہے عقل کہہ رہی تھی پہلے یہود ہے موسیٰ کا نام لے حضی ابراہیم کا نام لے اس حضی ابراہیم کا نام لے لیکن قربان جائے اس کی انصاف پسندی پر اس نے ارائلت پر اس نے جو کہ وہ پہلے کا انسان تھا اس نے دیکھا اس نے تمام نبی کے بارے پڑھا پھر اس نے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی انسان ہے جس کو سب سے اونچا مرتبہ دیا جائے اگر کوئی نبی ہے جس کا سب سے پہلے مقام دیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے سب سے پہلے پھر نبی کا نام لیا اب اتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات ہیں جو کسی کے اندر رہے ہیں انہیں یہ بھی لکھا ہے شاید کسی کے انتخاب پر اعتراض ہو لیکن اعتراض کرنا اس کا عباس ہے بیکار ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں جو کسی بنی پائی جاتی ہے یہ یہودی ہے ایک یہ بھی یہودی ہے جسے یہ کام کیا ہے یہ چاہل گوارڈا انسان ہے یہ یہ تاثب گاہ جل رہا تھا جسے جسے کام کیا ہے ایک وہ یہودی تھا انسان پسند تھا اس نے بیان ربی کو وہ مقام دیا آگے بڑھتے ہیں مائیکل ہارٹ جس نے کتاب دکھی تھی دا ہینڈریڈ اس کی کتاب پہلی بار جو شائع ہوئی تھی وہ انہی سو ست اتر میں شائع ہوئی تھی اس کتاب کے اندر اس نے پوری انسانی تاریخ کے سو آدمی کا تخاب کیا ہے سو مہان سو گریڈ پرسن کا انتخاب کیا ہے ان سو گریڈ پرسن میں امبیاء کرام بھی ہیں صحابہ کرام بھی ہیں سائنس دا بھی ہیں جگرہ آفیادہ بھی ہیں ان پر ریاضی کے ماہرین بھی ہیں لیکن میں بتاؤں اس مائیکل ہارٹ کے سام پسندی پر کہ اس نے سب سے پہلا مقام جس کو دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی خوبیوں کی مالا مال تھی کہ آپ کے رہتے ہوئے کسی آپ کو پہلا مقام دیا جاتا یقین یہ ظلم اور ناانسافی ہوتی مائیکل ہارٹ بھاری کا انسان تھا جاہل نہیں تھا آیت جیسے یہودی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل اسلام کی دشمنی کا اگمہ تپ رہا ہے جو عصبیت کا اگمہ تپ رہا ہے ویسا نہیں تھا اسام پسند تھا کہ میں کہنے میں تو یہ ہے کہ جو انساف پسند ہوا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ کیا خوبی کیا اچھائیاں ہیں میں جانتا ہوں ان یہودیوں کو یہ یہودی ہمیشہ اسلام کے مخارف رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یاد کیجئے اس واقعہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ سال کے ہیں بارہ سال کے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جیاد کی گرس سے شام کو جا رہے ہیں اب بسرا پہنچے ہیں بسرا کے اندر اب بسرا میں ایک راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا جس کو بہرہ کے نام سے مشہور تھا اس نے اپنے محل سے دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کے سر پر بارہ سال کیا ہوا ہے وہ اس نے کتاب پڑھا تھا عیسائی جوان کا عیسائی کا اچھا عالم تھا اس نے پڑھا تھا کہ آخری رسول کے یہ صفتیں ہیں آخری رسول کے یہ قوالیتیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں یہ اس کے علامتیں ہیں یہ اس کے آثار حیث پر رکھا تھا سرانہ سے بس بھج گیا ہو نہ ہو یہ وہی نبی ہو سرانہ اس نے پورے کافل دعوت کی تھی اب اسلام کو دیکھا تھا اب اسلام کے اندر وہ علامات جو نبوت کے علامات ہوتے ہیں نبی کے علامات ہوا کرتی ہے اس نے دیکھا تھا اب بچان گیا تھا یقیناً یہ محمد اسلام آخری نبی ہے یہ نبی بنائے جائیں گی تو سوکر اس نے ابو تاریس سے کہا تھا اے یہودیوں یہ کون کہہ رہا ہے عیسائی کا عالم کہہ رہا ہے تمہارے لئے عبرت ہے کہ تم کتنی بڑے کمینے کمچرب قوم ہو کہ میں نہیں ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ اے ابو تاریب آپ شام مت جائیے آگے یہودی لو رہتے ہیں یہودی جب بھچان جائیں گے کہ محمد ہیں یہ آخر نبی ہونے والے ہیں سنانسے وہ سوکر کر دیں گے سنانسے خطرہ ہے میں انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہود سے خطرہ ہے آپ وہاں شام مت جائیے یہ آپ کی دشمنی ہے جس کے بارے میں عیسائی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو کبھی کسی کا نہیں ہوا ہے یہ ہمیشہ یہ جالساس مکار ایار قوم ہوئی ہے یہ کسی کا نہیں ہے حالانکہ یہ یہودی وہی ہیں جس کو جس کو ہر موقع پر ہر محاص پر علمانوں نے تعاون پیس کیا ہے اس سے اچھائی سلوک کیا ہے لیکن یہ جس قوم جس کے سرس کے اندر اسلام مخاربت بھری پری ہے وہ اس سے کبھی بھی اچھائی کو مینی ہو ستی ہے میں نے کہا یہ یہودیت ہے یہودیت ہے میں کہہ رہا تھا کہ فرانس کے اندر جو کچھ ہوا پیانے سلسلہ علیہ وسلم کی شان میں گستاک ہی کی گئی یہ بہت ہی ناسیبا کام پسنے کیا ہے یہ بہت ہی بطلین کام کیا ہے اس کے صدا صرف موت ہے اللہ قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ رسول کو عیدہ پہنچاتے ہیں تقلیف پہنچاتے ہیں ان کے دردناک عذاب ہیں ان کے دردناک عذاب ہیں ایسے لوگوں کے لئے مرنے کے بعد بھی دنیا میں منہوں کا عذاب دیا جائے گا دیا جاتا رہا ہے اور اللہ صلی اللہ فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ سے رسول دشمنی کرتا ہے اللہ کے رسولی کے مخابل کرتا ہے جہنم کی آگ ہے خادر پہنچاتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور ان کے لئے بڑی رسوائی ہے بڑی صررت ہے